بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کا جو ٹوپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that is سیل اورگینیلی جس کا نام ہے انڈو پلازمک ریٹیکیولم اب انڈو پلازمک ریٹیکیولم کے میں سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ہے دسکوری کے بارے میں دیکھیں گے تو اس کی دسکوری جو ہے وہ 1945 کے اندر تین سائنٹیس تھے جن کا نام تھا پورٹر، فولم اور کلاڈ ٹھیک ہے ان سائنٹیس کے نیم اور یہ کی دسکوری امپورٹنٹ ہے تو پورٹر، کلاڈ اور فولم نے 1945 کے اندر جو ہے وہ ایکسپریمنٹ اصل میں ریسرچ کر رہے تھے چک کے ایمبریونک سیلز کے اندر ٹھیک ہے تو جب وہ چک کے ایمبریونک سیلز کے اندر ریسرچ کر رہے تھے تو انہیں ایک لیس لائک میمبرینس نیٹورک ٹھیک ہے جس طرح لیس کا کیا مطلب ہوتا ہے تسمیں تسموں کی طرح ایک جو ہے وہ نیٹورک انہیں نظر آیا جو کہ اصل میں میمبرینس کا نیٹورک تھا اور اس میمبرینس نیٹورک کو پورٹر اور فولم نے 1952 کے اندر انڈوپلازمی گریٹیکولم کا نام دے دیا اب یہ جو انہیں میمبرینس سسٹم نظر آیا ہے لیس لائک ٹھیک ہے وہ اصل میں کیا تھے وہ ڈیلیکیٹ سٹرینڈز اور ویزیکلز تھے سائٹوپلازم کے اندر اور انڈوپلازمی گریٹیکولم کو جب ڈیٹیل میں دیکھا گیا تو یہ سنگل میمبرین سیل ارگنیلی نکلی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میمبرین جو اس کی پلازمی میمبرین ہوتی ہے وہ سنگل میمبرین ہی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سنگل میمبرین سیل ارگنیلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو کونسیڈر کیا جاتا تھا ٹھیک ہے جب اس کے اوپر ڈیٹیل سٹری نہیں ہوئی تو پہلے یہی کونسیڈر کیا جاتا تھا اس کی ڈسکوری کے بعد کہ یہ جس طرح سے مایکرو ٹیوبیولز ہیں مایکرو فیلمنٹس ہیں انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس ہیں یعنی کہ سائٹو سکیلٹن کا یہ کمپوننٹ ہے جو کہ سیل کو کیا کر رہا ہے کہ سیل کے اندر پھیلا ہوا ہے سیل کے سائٹو پلازم کے اندر اور سیل کا سپورٹ کر رہا ہے بٹ ایسا نہیں تھا یہ ٹیوبیولز ویزیکل اور سسٹرنی کا ایک نیٹورک تھا سیل کے اندر بٹ سائٹو سکیلٹن کا ایک جو ہے وہ پارٹ نہیں تھا نہ ہی تو مایکرو ٹیوبیولز سے لیٹی تھا نہ ہی مایکرو فیلمنٹس ہیں نہ ہی انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس ہیں بلکہ یہ ایک سیپرٹ اورگنیلی تھی اینڈو پلازمی ریٹی گولم کیا تھا یہ ایک سیپرٹ اورگنیلی تھی یہ سائٹو سکیلٹن کا پارٹ نہیں تھا جب لیٹر ایسڈ آن سٹڈی کی گئی اس کے اوپر تو یہ ساری تھا اس کے ڈسکوری اس کو پورٹر اور فولم نے نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر انڈو پلازمی ریٹی گولم نام دیا اور اس کو ڈسکور کب کیا انیس سو پنتالیس کے اندر اور ڈسکور کس نے کیا پورٹر کلاڈ اور فولم نے جب وہ ایکسپریمنٹ کر رہے تھے چنک کے ایمبریونک سیل کے اندر انہوں نے جو ہے وہ لیز لائک میمبرینس نیٹ ویک انہوں نے نظر آیا تھا اس کے بعد اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈو پلازمی ریٹی گولم کی کس طرح سے کہ یہ جتنے بھی یوکریوٹک سیل ہوتے ہیں ان کے اندر تو موجود ہوتے ہیں پروکریوٹک سیل کے اندر موجود نہیں ہوتے لیکن ایپسنٹ بھی ہوتے ہیں کچھ یوکریوٹک سیل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انڈو پلازمی ریٹی گولم ایپسنٹ ہوتے ہیں اور وہ کون سے سیل ہوتے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں ہمارے پاس مچور اریتھرو سائٹس اس کے علاوہ ایگ سیل اووا یا ایمبریونک سیل جو کہ مچور ایمبریونک سیل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اینڈوپلاندگرائٹیکولم ایپسنٹ ہوتے ہیں اور پروکریورٹس کے اندر تو ایپسنٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے تو سائٹوپلازم کے اندر سب سے زیادہ جو ممبرینز کا جو نیٹورک ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ اگر سائٹوپلازم کے اندر یا سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہے اس کے اندر جتنی بھی ممبرینز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ اینڈوپلاندگرائٹیکولم کی ممبرینز کی ہوتی ہیں کس طرح سے کہ یہ تھرٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ کنسسٹ ہوتی ہے ٹوٹل ممبرین ان سیل کی سیل کے اندر جتنی بھی سب سیلولر ممبرینز ہیں ٹھیک ہے یا سب سیلولر ممبرین باؤنڈڈ اورگنیلیز ہیں ٹھیک ہے ان میں سب سے زیادہ جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ اینڈوپلاندگرائٹیکولم کی ہوتی ہے تھرٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ تھراؤاوٹ سیل یہ اینڈوپلاندگرائٹیکولم کا جو نیٹورک ہوتا ہے یہ تھراؤاوٹ سیل پھیلا ہوتا ہے in the form of tubules in the form of vesicles in the form of sex جس ہم سسٹننی کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی amount دیکھیں تو یہ کیا کرتی ہے amount cell to cell بھی vary کرتی ہیں جس طرح سے spermatocides کی بات کریں تو اس میں few vacuoles کی فرم میں present ہوتی ہے اس کے علاوہ adipose tissue کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ few tubules کی فرم میں present ہوتی ہے ٹھیک ہے spermatocides میں few vacuoles کی فرم میں adipose tissue میں few tubules کی فرم میں اس کے علاوہ ایسے cells جو کہ actively synthesized protein مطلب کہ protein کو جو ہے وہ continuously way کے اندر synthesize کرنا ان کا کام ہوتا like liver cell, pancreatic cell, fibroblast cell ان کے اندر سب سے زیادہ abundant amount کے اندر جو ہے وہ endoplasm reticulum موجود ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں ان cells کے اندر جو کہ protein کی formation کرتے ہیں کیونکہ endoplasm reticulum کا ایک molecular part ہے جسے ہم rough endoplasm reticulum کا نام دیتے ہیں اس کا کام ہی protein کی synthesis ہے ٹھیک ہے تو protein کا کام بنانا ہی rough endoplasm reticulum کا نام کا کام ہے ٹھیک ہے تو endoplasm reticulum جو ایسے cells جو کہ actively protein کو synthesize کر رہے ہیں جس طرح سے example انہوں نے دی ہوئی ہیں liver cell, pancreatic cell, fibroblast تو ان کے اندر obvious سی بات ہے کہ جو endoplasm reticulum ہوگی ان کی جو تعداد ہے وہ بھی abundant ہوگی کیونکہ ان کا کام ہی ہے protein synthesis کا کام ہی rough endoplasm reticulum کا ہے ٹھیک ہے تو یہ amount جو ہے یاد رکھنے والی زیادہ important ہے کہ pancreatic cell اور liver cells یا fibroblast یا actively synthesizing protein cells ان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر endoplasm reticulum موجود ہوتے ہیں abundant amount کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے origin کی بات کریں کہ endoplasm reticulum کا origin کیا تو endoplasm reticulum کا origin پہلے پہلے پتا نہیں چلا کہ endoplasm reticulum originate کہاں سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیا چیز اس کو بنا رہی ہے پھر کیا ہوا کہ 1974 کے اندر رویس چنیٹزر نے ایک جو ہے وہ statement دییا جسے ہم hypothesis کا نام دے سکتے ہیں اس نے کہا کہ جو endoplasm reticulum ہوتا ہے یہ nuclear envelop سے budded off ہوتا ہے budded off کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے nuclear envelop کی pinching ہوتی ہے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے bud بنتا ہے وہ pinch کرتا ہے اور separate ہو جاتا ہے اور وہ جو separate ہو کے endoplasm reticulum کی formation کر دیتا ہے but پھر کیا ہوا کہ یہ hypothesis جو ہے وہ prove کیا ہو گیا کہ رون کے ہمارے پاس جو ایک نیا hypothesis آیا جس کے مطابق کیا تھا کہ جو endoplasm reticulum ہوتا ہے وہ outer membrane of nuclear envelop سے بھی budded off ہوتا ہے اس کی out folding سے اس کے علاوہ plasma membrane کی in folding سے بھی جو vesicle کی formation ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ endoplasm reticulum کی ہی formation کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ endoplasm reticulum out folding of nuclear envelop بھی ہوتا ہے اور in folding of plasma membrane سے بھی جو ہے وہ originate ہو رہا تو یہ اس کا جو ہے وہ asal origin تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتے ہے کہ جو endoplasm reticulum ہوتے ہیں ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک smooth endoplasm reticulum ایک ہوتے ہیں rough endoplasm reticulum molecule کے لحاظ سے ٹھیک ہے اگر اس کی molecule اگر ہم اس کے دیکھیں molecule composition کے لحاظ سے تو دو ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو smooth endoplasm reticulum ہوتے ہیں اس میں اور rough endoplasm reticulum میں فرق کیا ہوتا ہے تو rough فرق صرف ribosomes کا ہوتا ہے تو اگر endoplasm reticulum کا وہ part جس کے اوپر ribosomes attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ribosomes کیا ہوتے ہیں کہ just like granules granules کی طرح یہ ribosomes جو ہوتے ہیں وہ endoplasm reticulum کے بورے attach ہوتے ہیں اگر یہ rough endoplasm reticulum کے اوپر سے ribosome ہٹا دیں تو وہ rough endoplasm reticulum کیا بنج جاتا ہے موت جیسавать ہوتا ہے succeed Emmerism اس کے بعد ہم ہوتے ہیں اللہ اس کے بعد معرفولوجیکل لحاظ سے دو ٹائپ ہوتی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے نے بتایا ہے کہ ایک رف انڈول آج میں تیک دعم ہوتے ہیں ہی اگر ہتاں عیس میں بر corners Bretals جو کہ سنگل میمبرین باؤنڈ وریا وگنیلی ہوتی ہے تو وہ اس کا اگر ہم اس کی ڈائیمیٹر دیکھیں تو وہ 50 اینگسٹروم تھین ہوتی ہے یعنی کہ انڈو پلازمی ریٹی کولم کے جو میمبرین ہوتی ہے سنگل میمبرین اس کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے یا جو تھین تھکنس اس کی ہوتی ہے وہ 50 اینگسٹروم ہوتی ہے جبکہ پلازمی میمبرین کی کتنی ہوتی ہے یہ نورملی 80 to 100 اینگسٹروم ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انڈو پلازمی ریٹی کولم بہت زیادہ تھین ہوتی ہے فیزیکل سٹرکچر کی بات کریں تو فیزیکل لیلی حاصل جو ہے وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈو پلازمی ریٹی کولم ہوتا ہے وہ اصل میں نیٹورک ہوتا ہے ٹیوبیولز کا ویزیکلز کا سیکس کا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے فیزیکل سٹرکچر کی بات کریں تو تین طرح کے جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہے وہ فیزیکل سٹرکچر اف انڈو پلازمی ریٹی کولم کے اندر موجود ہوتے ہیں اب وہ تین طرح کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں that is فیزیکل لحاظ سے فیزیکل لحاظ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اس کی اپیرنس کے لحاظ سے جو ہم جو ہے وہ دیکھنے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لائک یہ ٹیوبیول ہے یہ ویزیکل ہے یہ سسٹرنی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں بیسے تو اصل میں جو پارٹس ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر ہم فیزیکل لحاظ سے دیکھیں اور مالیکل لحاظ سے دیکھیں تو دیفرنٹ ٹائپس ہم ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے فیزیکل لحاظ سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکٹرون مائکروسکوپ کے نیچے ہمیں نظر کیا آ رہا ہے مالیکل لحاظ سے دیکھیں تو ان کی جو ہے وہ الٹرا کمسٹری آ جاتی ہے کہ اصل میں وہ بنے کس چیز کی ہوئے ہیں ان کی کمپوزشن کیا ہے تو فیزیکل سٹرکچر سے کیا مراد ہے کہ ان کی اپیرنس کیا ہے ان کی تھری ڈیمینشنل نیٹور کی اپیرنس کیا ہوتی ہے سیل کے اندر تو جس طرح سے سسٹرنی اگر ہم بات کریں تو انڈ او لابن ریٹی گوینم کا اب جو پہلا پارٹ ہوتا ہے فیزیکل لحاظ سے وہ ہوتا ہے سسٹرنی سسٹرنی کیا ہوتے ہیں یہ فلیٹنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فلیٹ ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں ان برانچڈ ہوتے ہیں ان کی کوئی برانچنگ نہیں ہوتی سیک لائک سیک اگر ہم تب جس طرح سے کوئی ایک تھیلہ کہہ لیں ٹھیک ہے تو اس لائک ساتھ جو ہے وہ ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں سیل کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو تھیلے ہوتے ہیں جو چپٹے تھیلے ہوتے ہیں اور ان برانچ تھیلے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ سٹیکس پیرلل ٹو انہرہ ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر پیرلل موجود ہوتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک جس طرح سے تیہ در تیہ نہیں بناتے ایک سٹیک کی فارمیشن کر دیتے ہیں ٹیک ہے اور کیا ہوتا ہے کہ سسٹرنی جو پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رائhigosomes aٹیج ہوتے ہیں اس کی سرفیس کے اوپر اسی وجہ سے سسٹرنی جو ہوتے ہیں اصل میں سسٹرنی کیا ہوتے ہیں یا اصل میں رف فینڈ اوپ بادمک ریٹکولم ہی ہوتے ہیں مالیکولر لحاظ سے دیکھیں فیزیکل لحاظ سے دیکھیں تو اس کی سسٹرنی کی اپیننس رف ہوتی ہے رف کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر جا وہ رائبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں رائبوسومز کیوں اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ سسٹرنی کے اوپر سپیشلائز پروٹین ہوتے ہیں جسے ہم گلائکو پروٹین رائبوفورین ون اور رائبوفورین ٹو کا نام دے رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایم سی کی ہوئے کہ کونس ہی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ رائبوسومز کی اٹیچمنٹ کی وجہ بنتی ہے آن سسٹرنی یا آن رف ہینڈو بلاندری ریٹیگولم تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ گلائکو پروٹین رائبوفورین ون اور رائبوفورین ٹو ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ رائبوسومز جو ہے وہ اٹیچ کر پاتے ہیں رف ہینڈو بلاندری ریٹیگولم یا جسے ہم فیزیکل لحاظ سے سسٹرنی کا نام دے رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ٹیوبیولز کی بات کریں تو ٹیوبیولز کیا ہوتے ہیں یہ فری آف رائبوسومز ہوتے ہیں ذات ترین کے اوپر کوئی رائبوسوم موجود نہیں ہوتا ہے ٹیوبیولز اور فیزیکلز یہ دونوں سموتھ انڈو بلاندری ریٹیگولم کے پارٹس کے اندر آتے ہیں لیکن فیزیکل لحاظ سے یہ انڈو بلاندری ریٹیگولم کے دوسرے اور تیسرے پارٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ فیزیکل لحاظ سے دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹیوبیولز کہ ایسا انڈو بلاندری ریٹیگولم کا پارٹ جس کے اوپر رائبوسومز جو ہے وہ بہت کم لگے ہوتے ہیں یا لگے ہی نہیں ہوتے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ایر ریگولر برانچنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر جہاں وہ نیٹورک کی فارمیشن کر رہے تھے یہ بہرحال اتنا زیادہ امپورٹن نہیں بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹیوبیولز کیا ہوتے ہیں کہ یہ اوفن فری اوف رائبوسومز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ویزیکلز کی بات کریں تو ویزیکلز کیا ہوتے ہیں کہ یہ اوول راؤنڈڈ اور ویکیور لائک ایلیمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں فری اوف رائبوسومز ہوتے ہیں ان کے اوپر رائبوسومز نہیں ہوتے یہ بسیکلی مالیکولر لحاظ سے کمپوزیشن کے لحاظ سے یہ کیا ہوتے ہیں یہ سموت ہندو پیمی ریٹیگولم ہے تو فیزیکل لحاظ سے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ویزیکلز ہیں جو ہماری اس کی اپیر انسیس طرح وہ ویکیور لائک اوول ہوتے ہیں یا راؤنڈیڈ ہوتے ہیں اور ویکیور لائک ایلیمنٹ کے طور پر موجود ہوتے ہیں اور رائبوسومزن کے اوپر جہاں پر پیرنٹ نہیں ہوتے اچھا اب یہاں پہ میں ایک سٹیٹمنٹ بولنے لگا ہوں سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ فیزیکل لحاظ سے ہوتی ہیں تین ٹائپس سسٹرنی ٹیوبیول اور ویزیکل ٹھیک ہے اب جو ٹیوبیول اور ویزیکل ہوتے ہیں وہ پارٹ ہوتے ہیں سموٹھ انڈوپلازمگریٹی کو لگا ہے کیونکہ ان کے اوپر جہاں وہ رائبوسومز اٹیچ نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ جو سسٹرنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ اصل میں رف انڈوپلازمگریٹی کو لگا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر گلائکو پروٹین رائبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رائبوسومز ان کے اوپر آکر اٹیچمنٹ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو سرفس ہوتی ہے اور رف ہوتی ہے اور رف ہونے کی وجہ سے اور وہ چونکہ ایک فلیٹن سیکس کی فارم میں ایک دوسرے گوپر پیرلیل موجود ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اسے ہم سسٹرنی کا نام دے رہیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا کہ جو مالیکولی لحاظ سے دو ٹائپس ہوتی ہیں سموتھ ہنڈوپلازمی ریٹکولم اور رف ہنڈوپلازمی ریٹکولم اور ان کے جو تین پارٹس ہوتے ہیں سسٹرنی ٹیوبیولز اور ویزیکلز یہ جو سسٹرنی ٹیوبیولز اور ویزیکل ہیں ان کے درمیان کمیونکیشن کس طرح سے ہوتی ہے تو ایک سپیشلائزڈ سائٹوپلازمی میٹرکس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم انڈوپلازمی میٹرکس کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو کہ سائٹوپلازمی میٹرکس سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انڈوپلازمی ریٹکولم کے اندر ایک سپیشلائزڈ قسم کا فلوڈ موجود ہوتا ہے جسے ہم انڈوپلازمی میٹرکس کا نام دیتے ہیں جس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو جو ٹیوبیولز ہوتے ہیں سسٹرنی ہوتے ہیں یا ویزیکلز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیونکیٹ کر لیتے ہیں آپس میں مکھی گئے اور وہ جو انڈوپلازمی ریٹکولم ہوتا ہے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی کہ جو انڈوپلازمی میٹرکس یا جو انڈوپلازمی میٹرکس یا انڈوپلازمی ریٹکولم کا جو لیومن ہوتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ سائٹوپلازمی فلوڈ سے یا سائٹوپلازمی میٹرکس سے بلکل کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی اور اسی انڈو پلاسنک میٹرکس یا انڈو پلاسنک لیومن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویکیولز ہوتے ہیں یا جو سیکس ہوتے ہیں یا جو ٹیوبیولز اور سسٹن نہیں ہوتے وہ آپس میں کیا کر سکتے ہیں وہ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ انڈو پلاسنک ریٹیگولم کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل سے دوسرے سیل پر جانے کے لیے پلاسنو ڈیس میٹا ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کہہ کرتے ہیں کہ انڈو پلاسنک ریٹیگولم کے پاس ڈیس میٹا ہوتے ہیں اور یہ ڈیس میٹا ہوتا ہے کہ اثر میں پلانٹ کے روٹ ہیرز کے اندر پائپ لائک پروڈیکشن ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جو پانی کے مالی کیوز ہوتے ہیں وہ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں موو کر جاتے ہیں اپورڈ موو جب کر رہے ہوتے ہیں پہلے ایک سیل میں جاتے ہیں پھر دوسرے سیل میں جاتے ہیں پلازمو ڈیس میٹا کے ذریعے سے تو جس لائک یہ ہوتا ہے کہ انڈو پلاسنک ریٹیگولم کے پاس بھی ڈیس مو ٹیوبیولز کی فارم میں پلازمو ڈیس میٹا ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک سیل سے دوسرے سیل کی طرف کیا کر جاتے ہیں اینٹری کر جاتے ہیں یا ایک سیل سے دوسرے سیل کی طرف موو کر جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہ سٹرکچر دیکھیں یہ سٹرکچر آپ کو نظر آرہا ہوگا ریٹیگولم بھی اسی کا نام دیا ہوا ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں سایک لائک اس کے بعد یہ کیا ہوتے ہیں یہ یہ آپ نظر آ رہا ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ مہنے پاس اورول چھیپ کیا ہیں اور یہ جس کے اوپر کیا ہوتے ہیں اور یہ جو اور ہوتے ہیں اور جبکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لور سائٹ کے اوپر جس کے اوپر رائی ب timeline توٹ چاہترک ٹھیک ہے جن کی سرفس رف ہے اس اسٹر نہیں ہے یا جسے ہم رف ہینڈرپلازمی ریٹکولم کا نام دے رہے ہیں اور یہ جو ٹوبیولز اور ویزیکلز ہیں یہ سموث ہینڈرپلازمی ریٹکولم کا بارڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم مالیکولر سٹرکچر کے لحاظت دیکھیں تو دو ٹائپ سموث ہینڈرپلازمی ریٹکولم اور رف ہینڈرپلازمی ریٹکولم ہوتی ہے جو کہ کمپوز ہوتی ہے فاسفور لپیڈ مالیکولز جو کہ سینڈویچ ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد انڈوپلازمی ریٹکس وہی جو میں نے پہلے بتایا جس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے کہ سسٹرنی ویزیکلز اور ٹیوبیولز کے اندر جو ہے وہ کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں کمپارٹمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انڈوپلازمی ریٹکس یا انڈوپلازمی ریومن جسے ہم نام دے رہے ہیں وہ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس انڈوپلازمی ریومن جسے ہم نام دے رہے ہیں اس کی کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ سائٹوپلازمی ریومن سے بلکل کیا ہوتی ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہی بات کہ مہار پاس ان کی جو وال ہوتی ہے وہ لپیڈ بائیلے سے ملکے بنی ہوتی ہے جس لائک سیل میمبرین بٹ ہوتی کیا ہے وہ سنگلر ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم سموتھ انڈوپلازمی ریٹکولم کی بات کریں تو وہی بات کے رینجمنٹ ہوتی ہے ٹیبیولز کی ویزیکلز کی اور کچھ حد تک سیکس کی جو کہ فری آف رائبوسومز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بٹوین سیلز کیا کرتا ہے ویری کرتا رہتا ہے ان کے اوپر جیو سموتھ کی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی رائبوسومز کی اٹیشمنٹ نہیں ہوتی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹکولم کا کام کیا ہوتا ہے تو یہ جو ٹیبیولز اور ویزیکلز ہوتے ہیں یہ اصل میں سائٹس ہوتی ہیں جو کہ سرفس ایریا پروائیڈ کرتی ہیں فارس سٹوریج آف کی انزائم اور پروڈکٹ آف انزائم جب انزائم آ کر لگتے ہیں چونکہ ان کا کام پروٹین بنانا یہ طرف ہینڈوپلازمی ریٹکولم کا تو انزائم آتے رہتے ہیں تو انزائم کیا کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں تو ان پروڈکٹس کی انزائم کی کی سٹوریج کے لحاظ ہے یا انزائم کی سٹوریج کے لیے سپیس پروائیڈ کرتے ہیں ایک تو یہ کام ہے سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹکولم کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو انزائم میٹک ایکٹیوٹی سے پروڈکٹ بن رہے ہوتے ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے بھی پروائیڈ یا سرفس ایریا پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹکولم اس کے علاوہ سموتھ ہینڈوپلازمی ریٹکولم یہ ہوتا ہے یہ لیس ٹیبل ہوتا ہے چونکہ یہ سٹیبل کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پروٹین کی فارمیشن نہیں کر رہا ہوتا اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے بہت زیارہ میٹیبولک ایکٹیوٹی بائٹیبولک فنکشن بھی پرفارم کروا رہا رہا ہے اس کے فنکشن کو ہم ڈیٹیل میں جا کر ویسے آگے دیکھیں گے اس کے علاوہ جو ایسی آر کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ نون پروٹین سبچانسیز جو ہے وہ کی سینسیز ہوتی ہے جس میں ہم پر لپرز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سبچانسیز آ جاتے ہیں تو یہ ہم اس کے فنکشن بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہم رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کی بات کریں تو یہ مین چیز ہوتی ہے اینڈوپلازمی ریٹکولم کے اندر کس طرح سے کی رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کی جو سرفیس کے اوپر سٹڈ سٹڈ کا مطلب ہوتا ہے دھنسے ہوتے ہیں کیا چیز رائبوسوم اور جو کہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو جہاں وہ رف اپینس منا دیتے ہیں اور یہ میلنگ کونسیس آف سسٹرنی جس طرح سے میں نے ایک وہ پہلے بتایا کہ سسٹرنی پر ہی مشتمل ہوتے ہیں کیونکہ سسٹرنی ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے فیزیکل لحاظ ہے جس کے اوپر رائبوسوم اٹیچمنٹ ہوتے ہیں فیزیکل لحاظ ہے جو اگر ہم سٹیٹمنٹ کہیں گے یا نام دیں گے تو وہ سسٹرنی کا دیں گے اور اگر ویسے ٹائپ کے لحاظ سے کہیں گے تو ہم کہیں گے رف اینڈوپلازمی ریٹکولم تو رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے سینسز اور پیکجنگ او پروٹین کے لیے اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ رائبوسوم کے اوپر بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہیں کچھ جسے ہم ٹرانس لکون کا نام دیتے ہیں اور یہ ٹرانس لکون کیا ہوتا ہے یہ بائنڈنگ سائٹس کیا ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے رائبو فور ان وان اور رائبو فور ان ٹون سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ رائبوسوم آکر رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کے اوپر اٹیچ کر سکے اچھا یہاں پہ ایک کوسٹن آتا ہے وہ یہ کہ کیا رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کے اوپر جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ فکس اٹیچ ہو جاتا ہے کہ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ فکس ہی رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا رائبوسومز جو ہوتے ہیں وہ رف اینڈوپلازمی ریٹکولم کے اوپر کنٹینوسلی اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں کنٹینوسلی جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب آ کر بائنڈنگ کریں گے ایک کمپلیکس پہ یعنی کہ اگر میں کوسچن پوچھوں یہ کہ رائبوسومز کب جا کر رف ہینڈوپلیمی ریٹیکولم کے اوپر اٹیچ کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب رائبوسومز سائٹو پلازم کے اندر چونکہ ان کا کام ہوتا ہے نا پروٹین کی سینسیز رائبوسومز کا کام ہوتا ہے پروٹین کی سینسیز تو جب رائبوسومز کیا کر رہے ہوتا ہے مسینجر آرینے کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں سائٹو پلازم کے اندر تو جیسے ہی جب وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مسینجر آرینے اور رائبوسومز رائبوسومز کیا ہوتا ہے پروٹین مسینجر آرینے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نیوکلی کیسید تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پروٹین نیوکلی کیسید یعنی کہ رائبوسوم اور مسنجر آرینے کا ایک کمپلیکس بن جاتا ہے جیسے ہی کمپلیکس بنتا ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو پانچ سے تیس امائنو سیڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک سنگل پیپٹائیڈ کو انکوڈ کرتے ہیں جیسے ہی وہ ایک سنگل پیپٹائیڈ کو انکوڈ کرتے ہیں تو ایک مالیکولر مسنجر کیا کرتا ہے کہ اس کوڈ کو یا اس پیپٹائیڈ کو کیا کرتا ہے کہ کوڈ کرتا ہے اس کو ریکوگنائز کرتا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے ریکوگنائز کرتا ہے کہ ایک سگنل ریکوگنیشن پارٹیکل ہوتا ہے میں اگر دوبارہ بتاؤں ٹھیک ہے ڈیٹیل میں تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ رائیبو سومز جب اٹیج کرتے ہیں رف انڈوکالدنی ریٹی گولم کے ساتھ تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کب ہوتا ہے کہ جب رائیبو سومز کیا ہوتے ہیں وہ میسنجر آرینے کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پروٹین کے فارمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو میسنجر آرینے کو ٹرانسلیٹ کے دوران ایک کمپلیکس بن جاتا ہے رائیبو سومز اور میسنجر آرینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رائیبو سومز پروٹین میسنجر آرینے مطلب کہ نیوکلیک ایسیڈ تو یہ جو پروٹین اور نیوکلیک ایسیڈ کا ایک کمپلیکس بنتا ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا جو پانچ سے تیس امائنو ایسیڈ والا ایک پیپٹائیڈ بنتا ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے جیسے ہی وہ پیپٹائیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے ایک مالیکولر میسنجر ہوتا ہے جس کے اوپر سنگر ریکوگنیشن پارٹیکل اٹیچ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ پیپٹائیڈ بن گیا اور پیپٹائیڈ جیسے ہی بن جاتا ہے تو رائبوسوم جا کر کیا کرتے ہیں کہ وہ پیپٹائیڈ بننے کے فوراں بعد جا کر جو ہے وہ اپنا وہ ٹرانسلیشن کو سٹوپ کر دیتے ہیں سٹار ٹرانسلیشن جیسے سٹوپ ہوتی ہے اور جا کر کیا ہوتے ہیں کہ وہ رائبوسوم جو ٹرانسلکون سائٹ ہوتی اس پر جا کر جا ہوا اٹیچ کر جاتے ہیں رف اینڈوگلانی ریٹی گلوم کے اوپر اس کے بعد اگر ہم پروٹین ٹری ٹرانسپورٹ کا نام دیتے ہیں جب ہمارے پاس پیپٹائیڈ بن گیا پانچ سی تیس مائنو ایسڈ کا اور سگنل ریکنگنیشن پارٹیکل نے ریکنائیڈ کر لیا کہ پیپٹائیڈ کی فارمیشن ہو گئی ہے اور جیسے ہی پیپٹائیڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن سٹوپ ہو جاتی ہے اور رائبوسوم جا کر کیا کرتے ہیں کہ اس ٹرانسلکون سائٹ پر جا کر جا ہوا اٹیچ کر جاتے ہیں اور جب اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ جو پیپٹائیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب اس پیپٹائیڈ نے یا جو وہ جو پروٹین بن چکا ہے اس نے کیا ہونا ہے کہ اس نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اب ٹرانسپورٹ کی آگے جو ہے وہ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پروٹین کی ٹرانسپورٹ اور ایک ہوتی ہے ویزیکل کی ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے یا جو ٹرانسپورٹ ویزیکل اب یہ جو پروٹین کی ٹرانسپورٹ اگر ہم بات کرنے تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں اور ان سموتھ ہندوپلادمنی ریٹکولم کے پاس جاتے ہیں جو کہ گوجی اپریٹرز کے نیر ایسٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بات یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہندوپلادمنی ریٹکولم کا کیا کہ پروٹین ٹرانسپورٹ کس طرح سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی پروٹین کی فارمیشن ہو گئی رائبو سوم نے جو ہے وہ کر دیا مانپا مسنجر آنے کو ٹرانسٹ کر دیا پروٹین کی فارمیشن ہو گئی تو وہ پروٹین سب سے پہلے ٹیوبیوز کے ذریعے جائیں گے ان پروٹین کے پاس جو کہ یا ان سموتھ ہندوپلادمنی ریٹکولم کے پاس جو کہ نیر ایسٹو گولجی پریٹرز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے گولجی پریٹرز کے پاس کیوں گولجی پریٹرز کا کیا کام ہے کہ گولجی پریٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک صاحب سے موڈیفائی کر دیتا ہے پوس اس پروٹین کی ویزگل کو یا پوس پروٹین جو کہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس مال ٹرانسپورٹ ویزگل جو ہوتا ہے جس کے جو کہ اصل میں جب ویزگل کی فارمیشن ہو جاتی ہے نا جب برائبو سومز بنا دیتے ہیں پروٹین کو اور جو ٹوبیول سے نیر ایسٹ ایسی نیر ایسٹو گولجی پریٹرز دیپیس لیئر کے اندر ڈیفیوز ہو رہے ہوتے ہیں مطلب کیا کہنے کا کہ پروٹین رائبوسومزم بنا دیا اب اس پروٹین نے کیا کیا کہ وہ ٹیوبیولز کے ذریعے سے سموتھ ہندوپلادمنی ریٹیکولم کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے جب وہ سموتھ ہندوپلادمنی ریٹیکولم کے پاس چلا گیا وہ پروٹین تو سموتھ ہندوپلادمنی ریٹیکولم کیا کرے گا جیسے ہی وہ اس کو کیچر کرے گا سموتھ ہندوپلادمنی ریٹیکولم جو ہے وہ خود ٹوٹنا شروع ہو جائے گا وہ کیا کرے گا وہ small envelope کی فارمیشن کرے گا smooth endoplasmary reticulum اور وہ continuously break ہوتا جائے گا اور جو goalji apparatus ہوگا اس کے اندر جا وہ دنستہ جائے گا اب وہ جو smooth endoplasmary reticulum کیوں ٹوٹتا ہے کیونکہ smooth endoplasmary reticulum جیسے ہی protein کو ریسیو کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے small envelope کے اندر تاکہ اس کے اندر ایک تو اس کی حفاظت ہو سکے دوسرا کیا ہو سکے کہ وہ جو protein بن چکے ہیں جو کہ rough endoplasmary reticulum نے بنائے ہیں اس کو گولجی پریٹس کے پاس لے جا کے اس کی موڈیفکیشن کرواس جا گئے تو سموتھ انڈوپلائمن ریٹکولم یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ پروٹین کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے گولجی پریٹس کے پاس اب گولجی پریٹس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان پروٹین کو جو سنتسائز پروٹین ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے کہ فارم ادھر انڈرپلائمن ریٹکولم جو کہ وہ ایکیوز کی فارم میں ہوتے ہیں اس کو بھی جہاں گولجی پریٹس کے پاس بھیج دیتا ہے یعنی کہ جو سنتیسائز پروٹین ہوتے ہیں اور جو دوسرے انڈرپلائمن ریٹکولم کے پروٹین ہوتے ہیں وہ ایکیوز کی فارم میں گولجی پریٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور گولجی پریٹس ان کو کیا کا دیتا ہے ان کو موڈیفائی کا دیتا ہے اس کے بعد اگر ہم ترانسپورٹ ویزیکلز کی بات کریں ترانسپورٹ ویزیکلز کے اندر COP فیکٹر اب وہ کون سے ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں COP 2 یعنی کوپ فیکٹر 2 اور ایک ہوتا ہے کوپ فیکٹر 1 اب جو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں گولجی اپریٹس کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ COP 2 ہوتے ہیں مطلب کہ اگر میں ریوائز کروں دوبارہ سے تو رائیبو سومز نے جب بنا دیا پروٹین پروٹین کیا ہوا ٹیبیولز کے دریعے سموٹھ انڈوپلازمی ریٹکولم کے پاس چلا گیا سموٹھ انڈوپلازمی ریٹکولم نے خود کی بریکڈاؤن کی اپنی بریکڈاؤن کی چھوٹے انویلپس بنائے اور وہ انویلپس کیا ہوگئے گولجی اپریٹس کے اندر دھنستے گئے تو اب یہ سموٹھ انڈوپلازمی ریٹکولم جو سموٹھ انڈوپلازمی ریٹکولم جو کیا کام ہوتا ہے کہ وہ گولجی اپریٹس سے پروٹین کو پکڑتا ہے اور بیک ٹو سیس اینڈ آف گولجی کمپلیکس دے کے آتا ہے یا بیک ٹو آریا لے کے آتا ہے یعنی کہ گولجی اپریٹس کا جو سیس فیس ہوتا ہے وہاں سے پروٹین کے یا ٹرانسپورٹ پروٹین کو پکڑتا ہے اور بیک لے کے آتا ہے ریف اینڈوکرنی ریٹی گولم کے پاس اگر پروٹین کی فارمیشن صحیح طرح سے نہیں ہوئی تو وہ کیا کرتا ہے وہ دوبارہ ریف اینڈوکرنی ریٹی گولم کے پاس آ جاتے ہیں فرم گولجی اپریٹس ٹھیک ہے اور سی او پی ون فیکٹرس میں جاہاں انوارل ہو رہا تھا اور اس کو ہم جاہاں ریٹرو گریڈ ٹرانسپورٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سی او پی ٹو جو ہوتا ہے وہ انٹیرو گریڈ انٹیرو گریڈ ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ آری آر سے مطلب ریف اینڈوکرنی ریٹی گولجی اپریٹس کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے جبکہ جو ریٹرو گریڈ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں وہ سی او پی ون فیکٹر کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ فرم رف اینڈوکرنی ریٹی گولم فرم گولجی پریٹس ٹو بیک ٹو رف اینڈوکرنی ریٹی گولم ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ کنفیوز کرنے والی ہیں تو یہ آپ کو جہاں وہ ہے اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتا ہے یہ نوکلیس ہوتا ہے یہ رف اینڈوکرنی ریٹی گولم مجود ہے وجہ موجود ہیں ٹھیک ہے وجہ جیسے ہی رف اینڈوکرنی ریٹی گولم سے بن جاتی پروٹین کی فارمیشن تو وہ کہتا ہے وجہ کی فارمیشن بن جاتی جو کے پروٹین وجہ لوگتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ جنی آریس یہ کیا کرتے ہیں سمو strangل administration کے پاس چلے جاتے ہیں سمو آر تو پی ونکرنی ریٹی گولم کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر تو جہاں وہ واپس لانا ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسی پاتھوے سے کیا آتا ہے کہ سی او پی فیکٹر ون کے ذریعے تھے رف انڈرپلادمن ریٹکولم کے پاس جہاں وہ واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم رف انڈرپلادمن ریٹکولم کے فنکشنز کی بات کریں تو فنکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ ایک تو یہ جہاں وہ سرفس پروائیڈ کرتا ہے رائیبو سومز کے لیے جس کے اوپر جب رائیبو فورینز لگے ہوتے ہیں تاکہ رائیبو سومز آ کر اٹیچ کر سکے اور پروٹین کی فارمیشن کر سکے دوسرا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ پروٹین کی سینسز کرتا ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے جب رائیبو سومز اٹیچ ہو گئے تو ان کا کامی پروٹین کی فارمیشن ہے تیسرا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ گلائکو پروٹین کی فارمیشن کرتا ہے یعنی کہ وہی گلائیگو پرٹین جو کہ میں نے کہا کہ سسٹیننگ کے اوپر موجود ہوتے ہیں رائیبو فورین 1 رائیبو فورین 2 اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے گلائیگو پرٹین ہوتے ہیں جو کہ شوگر کے ساتھ لنگ کر رہے ہوتے ہیں اور گولجی پریٹرز کے اندر ان کی کیا ہوتی ہے وہ سینسز ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی روف انڈوپلاتنی ریٹیگولم کا کام ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ رف انڈوپلانی ریٹکولم ایسے پریکرسر کی فارمیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لائسوسوم کی فارمیشن کرتے ہیں یعنی کہ لائسوسوم کی فارمیشن کے لیے جو کہ پریکرسر انزائم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی رف انڈوپلانی ریٹکولم ہی بناتا ہے اور وہ انزائم بنا کر کیا کرتا ہے کہ وہ اصل میں گولجی اپریٹس کے پاس بھیج دیتا ہے رفف انڈرو کاملی لیٹکولیم سی رائ Mercedes گزری خورنگ میں سے رائیتیbased کریں تو اس کے بھی کئی زیادہ فنکشن یہ انکانیسی ہے کہ complete کہ یہ میٹابولیزم کرواتا ہے نون پروٹین سبسچانسز کی یعنی کہ لیپٹ کی کاربو ہائیڈریٹ کی اس کے علاوہ ڈیٹوکسیفیکیشن کرواتا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میلین کے لیور کے اندر اور گنیٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ برننٹ اماؤنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور ڈیٹوکسیفیکیشن کروارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کا جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ریپیٹیڈ موسٹ ریپیٹیڈ ایم سی کی ہوا ہے وہ صرف یہ کی ہے سموٹھ ہینڈو بیٹی گولم کے اندر اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹوکسیفیکیشن یہ ڈیٹوکسیفیکیشن کیا کس کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ارگنیلی بتائی گی ہوتے ہیں تو اس میں سموٹھ ہینڈو بیٹی گولم پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ لیپیڈ میٹابولیزم امپورٹنٹ ایم سی کی ہو ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فارس فور لیپیڈز کی بھی فارمیشن کرواتا ہے اس کے علاوہ ایسے سیلز جو کہ ٹیسٹیز آوریز اور سکین آئل کے جن کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گریٹ ڈیل آف سموٹھ ہینڈو بیٹی گولم ٹھیک ہے تو کچھ ایسے سیلز ہوتا ہے جن کے پاس جو ہے وہ سموٹھ ہینڈو بیٹی گولم بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر پروڈیوز ہو رہا تھا وہ کون سے سیلز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہ آوریز ہوتے ہیں وہ سکین آئل گلینز ہوتے ہیں یعنی کہ نون پروٹین سبسٹانسز جس میں جہاں زیادہ موجود ہوتے ہیں لائک لپیڈز اور کاربو ہائیڈریٹ وغیرہ اس کے علاوہ ڈیٹوکسیفیکیشن ہم میں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا کرتا ہوتا ہے میمیلین کے لیور کے اندر گنایٹس کے اندر موجود ہوتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہارمفل سبسٹانسز کو کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ہارم لیس سبسٹانسز کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کچھ اوریریلیز کی فارمیشن کر رہا تھا لائک 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 لائچوسیوں وییکیولز اور گوڈی پیٹس کی جہا ellos ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ سموتھ انڈوپلازمی گوڈی پیٹس کو بناتا ہے ٹھیک ہے سموتھ ہندوپلازمری ریٹکولم گولجی پٹس کو بناتا ہے گولجی پٹس آگر سے جو ہے وہ سموتھ ہندوپلازمری ریٹکولم سے آنے والے جو ویزیکلز ہوتے ہیں پروٹین ویزیکلز کو بھی موڈیفائر کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے انزام جو کہ ریف ہندوپلازم سے آرہے ہیں ان کے دری لائسوسوم کی فارمیشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو گولجی پٹس جب بن جاتا ہے تو گولجی پیٹر سے ہی آگے لائسوسوم اور دوسری اوگنیلیز کی فارمیشن ہونی ہوتی ہے اس کے بعد تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ایسے سبشانسز کو بھی کیری کر رہا ہوتا ہے جو کہ پروٹین اور سٹیروائیڈ میٹابولیزم کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مسل سیلز کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کیلچر مائن کی کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو فینومنہ ہوتا ہے جو گلوکو نیو جینسیز ایک گلوکو گلائکولائیسز ہوتا ہے اور ایک گلوکو نیو جینسیز ہوتا ہے اب گلوکو نیو جینسیز جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دا سموتھ ہندوگیزم کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے گلوکو سکس فاسفار ٹیز کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکو سکس فاسفیٹ سے گلوکوز کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انزائم ہوتا ہے یعنی کہ گلوکو نیو جینسز کے ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں گلوکو سکس فاسفیٹ گلوکوز کے اندر کنورٹ ہونا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں گلوکو سکس فاسفیٹیز تو اس انزائم کی فارمیشن بھی سموٹھ انڈوپلاپنی ریٹکولم کا کام ہے تو یہ بات گلوکو نیو جینسز کے اندر پوچھ جاتی ہے کہ گلوکو نیو جینسز کے لیے انڈوپلائمی ریٹیکولم کون سا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں جہاں وہ سموث انڈوپلائمی ریٹیکولم جہاں اپنا رول پلے کرتا ہے اس طرح سے کہ سموث انڈوپلائمی ریٹیکولم کے پاس انزائم ہوتا ہے گلوکوز 6 فاسفرٹیز جو کہ گلوکوز 6 فاسفیز کو گلوکوز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے انڈوپلائمی ریٹیکولم کو دیکھا تو یہ اس میں سے اگر کسی بھی قسم کی سمجھنا ہے تو یہ سب سے بہت زیادہ کمپلیکس ٹوپک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سلائیڈز کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا پڑے گا آپ کو جو ہے وہ رف انڈوپلائمی ریٹیکولم کی جو امپورٹنٹ ہے پروسیجر کس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں رائبوسومز رف انڈوپلائمی ریٹیکولم کی اوپر اس کے علاوہ سموتھ انڈوپلائمی ریٹیکولم کی جو ہے وہ فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے ان کے جو ہے وہ سموتھ انڈوپلائمی ریٹیکولم اور رف انڈوپلائمی ریٹیکولم کے فنکشن کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ کافی چیزیں جو ہے وہ کمپلیکس کرتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین کی ٹرانسپورٹ اور ویزیکل کی ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے جو پروٹین ہوتے ہیں سمودھ کے پاس جاتے ہیں سمودھ سے کون سے فیکٹر سیو پی ڈو فیکٹر لائک اور سیو پی ون فیکٹر کیس طرح سے جو ہے وہ گولی پیٹر سے کے پاس لے کے جاتے ہیں گولی پیٹر سے بیک تو رف ہندو راپی ریکٹی کولی کے اگر آتے ہیں تو یہ ایک دفعہ آپ کو سلائیڈ ڈیٹیل میں دیکھنا پڑیں گی تب آپ جب آپ سلائیڈ کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ لیکچر تو میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا یا آپ کو لنک شیئر کر دیں تو یہ ریکارڈی لیکچر ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہوگا آپ کو آپ لیکچر کو بھی ایک دفعہ سن لیجئے گا اور اگر سمائے نہ ہے تو سلائیڈ کو جہاں وہ ڈیٹیل میں سلائیڈ کو اچھے سے دیکھے گا ایک ایک چیز کو دیکھے گا کیونکہ یہ بیسک چیزیں یہ بیسک چیزیں کلیر ہوں گی تو تب ہی جا کر جو ہے وہ کیونکہ ہمارے اس سیشن کا پرپس یہی تھا کہ ہم جہاں وہ بیسک چیزیں ہم نے سیل کی ڈسکوری کو بیسک سے پڑھا ہم نے اور ڈیٹیل میں گئے ہم نے پلازم مرین کو بیسک سے پڑھا ہم ڈیٹیل میں گئے اور ہم آگے بھی جو جتنے بھی جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہم ڈیٹیل تک جاتے جائیں گے ٹھیک ہے ساری کمپلی ڈیٹیل دیکھیں گے تو یہ جو بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کو وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں اس کو ٹھیک ہے اب اگر ہم موقع دیا ہے اللہ نے ٹھیک ہے تو آپ جب جو ہے وہ ٹائم نکالا کریں ڈیلی کا جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا جس جو اگر کتنا ہوتا زیادہ نہیں ہوتا چھوٹی سی سلائیڈ ہوتی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیلی کا اگر ایک گھنٹہ بھی دیں تو وہ اچھے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ باتیں آپ کو لگیں ٹھیک ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اصل میں کہ آپ جو ہے وہ جو باتیں آپ کو پہلی بات سننے کو ملیں یا جو باتیں آپ کو نہیں پتا وہ آپ کوپی ریپے لکھ لیا کریں ٹھیک ہے اور یا جو سلائیڈ کے اندر امپورٹنٹ باتیں لنگیں یا آپ کو لگے امپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے وہ بھی آپ ساتھ سا لکھ لیا کریں یا ایسے کچھ پوائنٹس لکھ لیا کریں جسے آپ کو پوری سٹوری یاد رہے ٹھیک ہے جو جب بھی آپ وہ پوائنٹس دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ساری سٹوری یاد آجائے اس ٹوپک سے لیڈیڈ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے یاد کرنے کی جو آپ کی جو ہوتی ہے نا ایک پوٹینشل ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سے موڈیفائی کریں اس کو انٹرسٹنگ سبنا دیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ آپ کو رٹا لگانا پڑے آپ کو جو ہے وہ جسٹ کنسیپٹ دیکھنے پڑے اور آپ کو جو ہے وہ ساری کہانی یاد آجائے کہ ہاں ہاں اس میں اس طرح سے ہوا تھا تو یہ یہ کہنے کا مقصد دیئے کہ آپ جو ہے وہ سہاست کرتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے میں آپ کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی کوئی ایسا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے اباب نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ جو سکسٹی ایٹ پرسنٹ تھا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے بھی گیا گزرا نکلا وہ سکسٹی فور پرسنٹ آیا ٹھیک ہے تو ٹیسٹ تو میں نے دوسرا بہت زیادہ ایسی بنایا تھا وہ ٹوٹرلی میں نے لیکچر کے اندر سے بنایا تھا اور کیونکہ میں نے لیکچر ہی وہ دیا تھا جو کہ ہمارے پاس ایم سی کیوں پوچھے جاتے ہیں اور یہ جو سلائیڈ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا یہ یہ وہ سلائیڈ ہے یہ کمپیٹیٹیو ایگزیم باری سلائیڈ ہے ٹھیک یہ عام سلائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ کنسپٹ ہے اور ہائی لیبل کے کنسپٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں اور جو ہے وہ کوئی کوسٹن ہے تو آپ جو ہے کمینڈ سیکشن میں پوچھیں